آپ کا ہوشکیل ہے در ایک بار پھر آپ کی خیدوں میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں بکھر نیٹویک ناظرین آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے کے دوران بکھر کی سیاست کا جو درجہ حرارت ہے آسمان کو چھو رہا تھا کبھی جلسے ہو رہے ہیں کبھی جلوس ہو رہے ہیں کبھی ایک دوسرے کو تانے دیے جا رہے ہیں کبھی ایک دوسرے پر کیچر وڈچالا جا رہے ہیں کبھی اپنے پروجیکٹس کے اعلانات کیے گئے بازی کے بھی اب کے بھی اسی سارے سیناریو پر گفتگو کرنے کے لیے آج ایم پی اے آمیر انایت خان شہانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے وہ سب سوال کروں گا جو آپ کے ذہنوں میں ہیں جن کے جواب آپ جاننا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ بکھر نیٹویک آفسر شریف لائے آپ نے جلسہ کیا اور جلسے کے بعد ایک جو آواز اٹھی کہ یہ سٹی ہاؤسپیٹل نہیں تھا یہ زچہ بچہ سینٹر تھا زچہ بچہ سینٹر کو سٹی ہاؤسپیٹل بنا کے آپ نے عوام کو دکھایا دھوکہ نہیں ہے عوام کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے آج آپ کے سٹوڈیو میں پہلی دفعہ آیا ہوں بڑا اچھا آپ کا سیٹ اپ ہے آپ کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور الیکٹونک میڈیا میں جو پہلی دفعہ آپ چینج لے کے آئے ہیں بکھر میں تو آپ کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے باقی جہاں تک آپ کے سوال جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے دیکھیں آپ ڈی ایچ کیو میں ٹو ساؤزن تھرٹین پہلی دفعہ ہم آئے تو اس سے پہلے بھی لوگوں کو جو ڈسٹرک ہاؤسپیٹل ہے اس کے حالات بہت خوبی جانتے ہیں ہمارے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیئے ہیں وہ بھی جانتے ہیں جنہوں نے ہمیں ووٹ نہیں دیئے وہ بھی جانتے ہیں وہاں پر چاہے ڈیلائسی سینٹر بنائے چاہے نیا بلوگ بنائے چاہے کوئی اور چیز ہوتی ہے کوئی نیا ادھر جیسے ایمرجنسی ہماری ایکسٹینڈ ہوئی تھی ڈی ایچ کیو میں میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا تو میں اسی طرف آنے جا رہا ہوں تو یہ ہاؤسپیٹل ہی ہے پہلی بات یہ جو کنفیوجن پیدا کی جا رہی ہے ہاں اس میں ڈیلیوری کیسز اس کی سپیشیلٹی ہونی ہے اور اس میں ایمرجنسی ہونی ہے مجھے نہیں پتا کہ مینٹل سیٹسفیکشن مخالفین کو ان کے جن کے پاس بات کرنے کو کچھ نہ ہو انہوں نے زہرک کچھ نہ کچھ تو کہنا ہے اپنے ووٹرز کو مطمئن کرنے کے لیے یا سب سے زیادہ اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے تو الحمدللہ جی یہ ہاؤسپیٹل ہے اور انشاءاللہ جب یہ مکمل ہو جائے گا اسی ہی جگہ پر اس کی مرد دوبارہ بھی ایکسٹینشن کی جائے گی کسی اور شکل میں یہ کنورڈ ہو جائے گا سیٹی ہاؤسپیٹل میں نہیں سیٹی ہاؤسپیٹل یہ آلریڈی ہے یہ سیٹی کے درمیان میں ہے جی obviously یہ سیٹی کے سینٹر میں ہے اسی لیے اس کا نام سیٹی ہاؤسپیٹل ہے نہیں تو شاید ہم اس کو ڈی ایچ کیو کی ایکسٹینشن بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ یہ proper کیونکہ پرانے شہر کے درمیان میں یہ جگہ ہے اس لیے ہی اس کا نام سیٹی ہاؤسپیٹل ہے ہی جواب دیا گیا آپ قائم ہیں اپنی اس بات پر کہ ٹھیک کیا گیا کیونکہ عوام کی طرف سے جو رییکشن آیا نا وہ یہ آیا کہ پڑھے لکھے سیاستدانوں اور انپڑ سیاستدانوں کا فرق آپ کے جلسے نے ختم کر دیا کیا کہتے ہیں اس بارے میں چلیں ایک اچھی بات جو ہے میڈیا نے آج خود ایکسپٹ کر لی ہے جی کہ ہم پڑھے لکھے ہیں جی اور وہ انپڑھے ہیں جی تو آپ کا میں شکریہ دا کرتا ہوں ہم نے یہ پبلک کا جو ایک مائنٹ سیٹ ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں تو آپ کے سوال کے جواب کی طرف ہیں ساڑھے چھ سال کے قریب ہو گیا ہے مجھے اور ہمارے گروپ کو ایم پی اے بنے ہوئے ایم اے بنے ہوئے ہم نے کبھی بھی میں خاص طور پر اپنا ذکر کروں میں نے کبھی بھی ذکر نہیں کیا کہ جی میرے مخالفین میں یہ عیب ہیں یا وہ عیب ہیں میں نے جس علاقے میں گیا ہوں کوشش یہ کی ہے میں نے ادھر اس علاقے میں جا کے یہی بتایا کہ میں نے آپ کے لئے کیا کیا آپ تر یہ تو بڑا آسان ہے کہ بھئی میں کہہ دوں میرے مخالفین میں یہ عیب ہیں وہ عیب ہیں یہ تو کوئی بھی کہتا رہتا ہے مجھے ایزا پولیٹیشن یہ بتانا چاہیے کہ میں نے ساڑھے چھ سال میں اپنے علاقے کیا دیا جی جہاں تک آپ جلسے کی بات کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جلسہ تو ہمارا الڈی پلینڈ تھا کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کیونکہ انہوں نے ایک جلسہ کی ہے آپ اس کے مقابلے میں کوئی ہمارا اس کے مقابلے میں یہ جلسہ نہیں تھا پہلے میں بتا دوں دس دن میں کوئی ہسپیٹل کے ٹینڈر اور یہ سب کچھ نہیں ہوا ظاہر ہے اس کے پیچھے سالہ سال کی محنت ہے تو دوسری بات کچھ ایسی باتیں انہوں نے کی ہیں تو اس کا ہمارے ہمیں شاید غصوہ اس کا ہوتا یا نہ ہوتا وہ لوگ جو سالہ سال سے نسل در نسل میں اپنی بات کروں میرے خاندان کو یا مجھے ووٹ دیتے آ رہے ہیں ان کے اندر بہت زیادہ غم غصہ تھا ٹیک ہے تو یہ جو چیزیں ہیں میرے خیال میں وہ جن محصوف نے یہ باتیں کی تھیں اور جن محصوف محصوف آپ کے طرف کے یا ان کی طرف سے ان کی طرف کے محصوف تو ان کو اس چیز کا خیال مستقبل میں امید کرتا ہوں ضرور رکھیں گے کیونکہ ہم کوئی ایسی روایت نہیں ڈالنا چاہتے اس چیز کی میں خود بھی اس چیز کے اگینسٹ ہوں لیکن جو بلو دا بیلٹ بات ہوگی اور دیکھیں پھر وہی بات مجھے ایک بات فیل ہو یا نہ ہو جو لوگ ہم سے اٹیشٹ ہیں وہ بہت ایموشنل تھے وہ چاہتے تھے ان باتوں کا جواب دیا جائے اور ویسے بھی اب تو ان باتوں کے بارے میں بار بار ڈسکس کیا جائے میں تو ڈسکس کرنا ہی مناسب نہیں سمجھتا ٹھیک ہے لیکن جو باتیں ہم نے جواب دی ہیں ہم یہ ضرور کہتے ہیں جی کہ جیسے ملکہ زنفر چینہ صاحب نے کہا ہے ہم اپنی باتوں پر اس حساب سے اس کا جواب دینے کے حساب سے ضرور قائم ہے لیکن ہم بلکل اس حوالے سے اس کی روایت نہیں ڈالنا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر ترقی کی بات ہو ہم سے لوگ سوال کریں ہم ان کے سوالوں کے جواب دیں ٹھیک ہے تو اس روایت کو ہم ضرور ڈالنا چاہتے ہیں باقی اس قسم کی کسی روایت کو ہم نہیں بڑھانا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ ڈنائے کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے پولیٹکس ظاہر ہے میں اس چیز کو کبھی بھی میں اس چیز کو یہ نہیں کہہ سکتا یہ ہونا چاہیے شاید انہوں نے ہمیں اس حد تک مجبور کر دیا تو ہمیں اس کا جواب دینا ضروری سمجھا ہے اور وہ اینٹ کا جواب جو ہے وہ پتھر میں ہو گیا بلکل اس کو زیادہ ہی ہو گیا تھا کیونکہ آپ ایک سائٹ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے نہ یہ جلسے کا بدلہ نہیں لیا یعنی کہ جلسے کے مقاولے میں جلسہ نہیں کیا دوسری سائٹ میں سارا جلسے موسٹ لی آپ کا جلسہ جو تھا مخالفین کی باتیں کرتے ہی گزر گیا اگر آپ میری تقریر اس جلسے کی اٹھا کے دیکھیں تو اس جلسے کے پہلے حصے میں جو میری تقریر تھی میں نے بتایا ہے کہ میں نے ساڑھے چھ سال میں اپنے حلقے کے لوگوں کے لئے کیا 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 یا آگے آندھا سال جتنے ہمارا ٹینئور باقی ہے اس میں میں کیا کرنا چاہتا ہوں کیا بکھر کو کیا دے رہے ہیں کیا دے رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی جو اللہ کا شکر ہے چاہے تیرہ کے جو میرے بڑے وعدے تھے میری ذات کے جو میں نے دوستوں سے کیے تھے لوگوں سے کیے تھے ان لوگوں سے کیے تھے جن کی مجھ سے بڑی امیدیں تھیں اللہ کا شکر ہے بڑے پروجیکٹس اللہ کا شکر ہے وہ ہمارے پائے تکمیل کو پہنچ گیا ہیں یا شروع ہونے والے ہیں شروع ہونے والے ہیں آپ تو انشاءاللہ اللہ کا میں جتنا شکر ادا کروں ہم انشاءاللہ وہ چیزیں بکھر کے لئے فیوچر میں لے کے آ رہے ہیں جن کا ہمارے جلسوں کی تقریروں سے کوئی تعلق نہیں تھا اب ہم اس سے آگے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی جو سیاست ہے عوامی خدمت کے لئے عوام کی خدمت کرنے کے لئے بکھر کی خدمت کرنے کے لئے اور دوسری طرف جو آپ ہی کے گروپ کے نئی ملہ خان شہانی صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ مجھے حلف دیا گیا کہ اگلے الیکشن میں مجھے پارٹیسپیٹ کرنے کے لئے موقع دیا جائے گا تو جی باریوں مالی سیاست تو نہیں کر رہے ہیں آپ لوگ جیسے بڑی سیاسی پارٹیاں کرتی رہی پہلے ان کے بڑے پھر ان کے چھوٹے پھر ان کے چھوٹے اسی طرح آپ بھی باریاں پہلے چلو آپ آجو پھر میں آجوں گا پہلی بار تو یہ جی وہ میرے ہیں بڑے بھائی جی ٹھیک ہے ان کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہے میں اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں ٹھیک ہے جہاں تک ہے میری ذات کا سوال چاہے تیرہ میں الیکشن لڑا تھا تو ظاہرہ میری خواہش ضرور تھی اس میں لیکن مجھ سے زیادہ خواہش شہانی گروپ کی تھی کہ میں الیکشن لڑوں سیم یہی صورتحال اٹھارہ میں بھی تھی ٹھیک ہے جہاں تک ان کی اس سوال کے جواب کہے تو دیکھیں میں گروپ کے ہر فیصلے کا پہلے بھی پابند تھا آئندہ بھی پابند یہ گروپ نے دیسیجن لینا ہے کہ اس ٹائم قوم امیدوار ہوگا تو مجھے گروپ کے کسی فیصلے سے کوئی انکار نہیں ہے باقی وہ میرے بڑے بھائی ہیں ان کی ہر بات سارا آنکھوں پر وہ جو فیصلہ کریں گے یقیناً گروپ میں اس میں بارے میں ڈسکس ہوگی کچھ چیزیں ظاہر ہیں میڈیا کے سامنے ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو انہوں نے جو بھی کہا ہے وہ گروپ انشاءاللہ ڈسیجن لے گا اکٹھے بیٹھیں گے گھر کی بات ہے ضرور کریں گے اب باس چوک جلسے میں کہا گیا کہ شہانی صاحب جو ہیں وہ جو ٹیکس کا پیسہ ہے بڑا ویسٹ کر رہے ہیں عوام کا جو پیسہ ہے بڑا زائع کر رہے ہیں کہاں زائع کر رہے ہیں آپ یہ تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم پہلی دفعہ چلو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا جی کہ عربوں روپے کے بلکہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا انہوں نے محل پوچھا تھا کہ یہ عربوں روپے کے جو پیسے گورنمنٹ کے ضائع کر رہے ہیں اور وہ یقیناً اس کا حساب بھی لیں گے تو مجھے تو بڑی خوشی ہے کہ میں بکھر کے لوگوں کے لیے سڑکیں بناوں ادھر دوسری سہولتیں چاہے سکولوں کی شکل میں ہو چاہے کالجوں کی شکل میں ہو چاہے کسی اور ترقی کے زمرے میں ہو تو عربوں روپے میرے خیال میں میں عوام پر لگانا ضرور چاہتا ہوں اور لگا بھی رہا ہوں ضائع نہیں کرنا چاہتا بکھر کی عوام کے لیے اگر میں عربوں کیا کھربوں میں بھی کچھ کر سکا تو یہ ان کا حق ہے تو میرے خیال میں تو انہوں نے مہربانی کی ہے انہوں نے یہ ایکسیپٹ کی ہے کہ آپ پیسہ لگا رہے ہیں میں بکھر کے لوگوں پر پیسہ لگا رہا ہوں میرے خیال میں یہ ان کا حق ہے اور آئندہ بھی اللہ نے مجھے اس قابل بنایا تو میں عربوں سے کیا اس سے آگے بھی تجاوز کر جاؤں گا بکھر کی سیاست میں بڑا ایک نیا چہرہ آ رہا ہے بڑے دھوم دھام کے ساتھ اور بڑا ان کو پروٹیکول دیا جا رہا ہے شیو رشید اکبر خان نوانی آنے والے دور میں وہ بھی الیکشن کا حصہ بننے جا رہے ہیں اس سوالے سے کیا کہیں گے آپ کا جو گروپ ہے اس نے اس سوالے سے کوئی تیاری کی یا کیا میسیج دینا چاہیں گے مخالفین کو دیکھیں جی ہم تو ہر وقت تیاری میں ہی ہوتے ہیں اچھا باقی جہاں تک آپ نے ان کا نام لیا تو میں تو جی ایک پولٹیکل ورکر ہوں اس حیثیت سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ ویلکم وہ آئیں ظاہر ہے وہ آئیں گے ہمیں مزید محنت کرنی پڑے گی مزید کوشش کرنی پڑے گی اور میں تو پہلے دن سے محنت پر یقین دکھتا ہوں جی تو آج آپ کے سٹوڈیا میں بھی پہنچا ہوں تو جی بڑی شدید بارش ہے جی کہیں سے کہیں شرکت کسی پروگرام میں کہیں کسی کی غمی میں شرکت کر کے آ رہا ہوں جی تو ویلکم جی کرتے ہیں جی اور مجھے تو میرے خیال میں ایک سٹیٹمنٹ انہوں نے میں خیال دو تین سال پہلے دی تھی مجھے تو وہ بھی یاد ہے انہوں نے کہا تھا کہ بکھر میں یونیورسٹی آ جائے سیوریج پر کام شروع ہو جائے سٹی ہسپٹل بن جائے تو میں خود جی انہوں نے کہا تھا یہ انہوں نے ان کی سٹیٹمنٹ مجھے یاد ہے جی اخبار میں کوئی لوکل اخبار میں آئی تھی جی انہوں نے کہا تھا جی میں ان کو خود مبارک بات پیش کروں گا تو میں تو ابھی تک اس مبارک بات کے بھی انتظار میں ہوں اچھا کہ آئیں گے اور آپ کو مبارک بات دیں گے گیس کا مسئلہ بکھر میں کافی عرصہ چلتا رہا لیکن بہت سے ایریاز ایسے بھی ہیں بکھر کے جہاں اب تک بجلی نہیں پہنچ سکی ہے آپ پچھلے ٹینئور میں بھی رہے اب بھی ہیں اور اب تک بجلی نہیں پہنچ سکی ہے بکھر کے عوام کو یہ بنیادی سہولت دینے کے لیے بھی آپ نے کچھ کیا ہے اب تک پہلی بات تو یہ جی کہ یا ایک عیس کا ایشو ہے چاہے بجلی کا ہے جی فیڈرل گورمنٹ دیکھتی اسے پنجاب گورمنٹ نہیں دیکھتی ٹک ہے لیکن میں ڈاکٹر افزل کی بہات پہ یہ بتانا ضرور سمجھتا ہوں کہ جب دو ہزار تیرہ میں اور میں اور ڈاکٹر صاحب ایم پی اے یا ایم اے نے بنے تھے تو چودہ سو کنیکشن تھے بکھر کے گیس کے میٹروں کے اب اس ٹائم تقریباً گیارہ ہزار کے قریب میٹر لگ چکا ہے ساڑھے چھ سار گیارہ سے میں اب اس ٹائم ٹوٹل جو ہمارا بکھر میں میٹر لگ چکا ہے وہ آلموس گیارہ ہزار ہے یعنی چودہ سو سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اب باقی آپ کا یہ جو سوال ہے یقیناً گیس کے میٹروں کے حوالے سے بڑا ایشو ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ امید پولیٹیشن سے رکھتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے ڈائریکٹ بس میں بھی نہیں ہوتی بس میں اس لیے ہے کہ ابھی بھی بے تہاشا لوگوں کے میٹرز لگنے ہیں اور جو ڈیمانڈ بھیجی جاتی ہے اور جو سپلائی ہے اس میں بڑا فقدان ہے ایک پولیٹیشن یہی کوش کر کر سکتا ہے کہ وزیراعظم کے پاس جا کے یا اس متلکہ محکمے کے پاس جا کے ڈیمانڈ کر سکتا ہے بار بار ڈیمانڈ کر سکتا ہے الٹیمیٹلی وہ چیز ڈیمانڈ وہیں سے ہی ملنی ہے ظاہرہ اسلام آباز سے یہ مسئلہ حال ہونا ہے تو وہ پوری کوشش کر رہے ہیں اور میں عملی طور پر جانتا ہوں وہ پوری طور پر کوشش کر رہے ہیں باقی ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ جو پائپ ہے پائپ لائن وہ ڈاکٹر صاحب کے ہی اس پیریڈ میں بچھی ہے اور یہ تو ریکارڈ کی بات ہے میں تو حیران ہوتا ہوں ان پولیٹیشنز پہ جو مائک کے سامنے آکے سیجوں پہ آکے بڑے بڑے دعوے کر جاتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر جاتے ہیں نہ اس کا ریٹن کوئی ان کے پاس پروف ہوتا ہے اور وہ کر جاتے ہیں باتیں آپ کے پاس ہیں آپ کو جس چیز کے بارے میں کوئی پیپر چاہیے میں آپ کو مہیا کر دیتا ہوں آپ پروائیڈ کر سکتے ہیں بلکل کر سکتا ہوں دو منٹ میں کر سکتا ہوں جلسے بھی ہوتے رہے تقریریں بھی ہوتی رہیں اور اس کے بعد پریس کانفرنسز بھی ہوتی رہیں اور ایک پریس کانفرنسز میں ایم پی اے جو سعید اکبر خان نوانی صاحب ہیں انہوں نے اکسپٹ کیا کہ جو یتھل یونیورسٹی ہے اس کو منظور کروانے میں ان کا کردار تو تھا ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اکسپٹ کیا کہ ان کا جو انٹی کروی جاری کہ آپ لوگ ہیں آپ نے بھی برابر کا کردار ادا کیا آپ مانتے ہیں کہ یونیورسٹی لانے میں ان کا بھی کردار تھا آپ کے علاوہ میرے خیال میں وہ پرانے پولیٹیشن ہے اور ان کو اسمبلی کی ورکنگ کا بھی شاید میرے سے بھی بہتر پتا ہو چیک ہے زہرہ وہ سات دفعہ بن چکے ہیں ایم پی اے میں دوسری دفعہ بناوں تو ہر چیز کا ایک کرائٹیریہ ہوتا ہے آپ تھانے میں ایف ای آر کے لیے بھی جاتے ہیں تو زہرہ ایک مدائی ہوتا ہے مدائی ایس اچو کو درخواست پیش کرتا ہے اس کے بعد اس پر عمل دنامد ہوتی ہے کسی کے حق میں کسی کے خلاف ای آر ہوتی ہے تو میرا میری حیرت میں اضافہ ہوگا میری معلومات میں بھی اضافہ ہوگا کہ اگر یقیناً ایسا کوئی ڈاکومنٹ وہ پیش کر دیں جس میں انہوں نے وزرعظم سے یا وزرعالہ سے اس کی ڈیمانڈ کیو باقی زبانی باتیں میں بھی آپ کے سامنے ادھر آکے کئی کر جاؤں تقریروں میں کر جاؤں محفلوں میں کر جاؤں میرا خیال میں اب پڑھا لکھا دور ہے اب تو ویسے بھی ٹوینٹی ٹوینٹی ہے ٹوینٹی ٹوینٹی میں میرا خیال میں ڈاکومنٹس کے ساتھ اور پروف کے ساتھ بات ہو تو زیادہ مزہ آئے گا زیادہ مزہ آئے گا نہیں آپ انہوں نے ایک واقعہ سنایا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ادھر جب ہم میٹنگ میں بیٹھے تھے تو میں نے کہا کہ ہمیں فرسٹ کلاس ہیں میں تھرڈ کلاس یونیورسٹی چاہیے اس جگہ پر آپ موجود تھے جی جی بالکل میں اس جگہ پر موجود تھا ٹھیک ہے اور میں نے اور چھینہ صاحب نے پہلے یہ ڈیمانڈ کی تھی اس ٹائم یہ منسٹر صاحب تھے ابھی بھی وہی ہیں ہائر ایڈیوکیشن کے ادھر ڈیمانڈ کی تھی لیکن آپ کو بھی پتہ ہے ڈیمانڈ منسٹر سے پہلے سی ہم سے کرنی پڑتی ہے تو وہ آپ کو میں کاغذ بھی مہیا کر دوں گا ان کی تاریخیں بھی آپ دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے ان کے ظاہر ہے اس کے بعد کی تاریخوں میں کوئی اور کاغذ لیا ہے اور اس کے بعد یقیناً ان کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ جنورسٹی کیسے بن رہی ہے اس میں کتنے سبجیکٹ ہوں گے کتنے کمرے ہوں گے کہاں پر بن رہی ہے کتنی زمین میں بن رہی ہے کس طریقے سے بن رہی ہے اس کے ڈاکومنٹس کہاں گئے تھے چیف انجینئر کے پاس کیسے گئے اس کے بعد چیف انجینئر کے پاس میں پہنچا بعد میں چینہ صاحب پہنچے وہ کاغذ اٹھا کے ہم ہائر ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں گئے نوانی صاحب نہیں پہنچے وہاں ظاہرہ وہ اس بات کا بہتر جواب دیں گے میں تو آپ کے ساتھ ہم نے جو کچھ کیا وہ تو ڈاکومنٹل ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہائر ایڈوکیشن میں گئے اس کے بعد ایک لالی صاحب میں اس پروجیکٹ ڈریکٹر ہیں جی اس کے اور ہمارے ڈی سی صاحب ان کو بھی بہتر پتہ ہوگا اس بارے میں تفسیرات جی اور وہاں سے کیسے گئی اس کی اپروول کیسے گئی وہ کاغذ واپس کیسے آئے میرے خیال میں ان سوالوں کا جواب وہ یقیناً بہتر طور پر دے سکیں ڈاکومنٹس کی صورت میں جی جی کتنی کپیسٹی ہوگی طالب علموں کی ان سوالوں کے جواب یقیناً وہ دیں گے تو بہتر طریقے سے دیں گے اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ جو اخبارات کے ساتھ آپ کے معاملات ہوئے اس حوالے سے اپنے موقف پر اب بھی آپ قائم ہیں یا اسی طرح انہوں نے جو بائیکاٹ کیا ہوا ہے بائیکاٹ کو برداشت کرتے رہیں گے بیسکلی اگر آپ میرا اگر وہ تقریر میری کلپ دیکھیں دوسری بات دیکھیں جی میڈیا ہاؤسز کے ساتھ ظہر ہے ہمارا چولی دامن کا ساتھ ہے پولٹیشنز کا میں نے اگر چند لوگوں کا ذکر کیا تھا ظہر ہے ان کا نام بھی نہیں لیا تھا تو یہ کس کو تکلیف ہوئی ہے اور کیوں اتنی ہوئی ہے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا باقی جو بات تھی ظہر ہے پولٹیشنز کا ہم سے لوگ جب سوال کرتے ہیں تو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اور بڑے تلخ قسم کے سوال بھی کرتے ہیں چاہے اس میں ہمارا قصور ہوتا ہے چاہے نہیں ہوتا لیکن ہم جواب دے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر ایسے کوئی بات ہو بھی گئی ہے اس میں کونسی اتنی قیامت آ گئی ہے اور ویسے بھی جو جس کے دل میں آئے وہ لکھتا رہے ہم گراس روڈ کی میں سیاست کرتا ہوں گراس روڈ ٹھیک ہے میں کوئی ہوا میں بیٹھ کے سیاست نہیں کرتا میں ہر کسی کے ساتھ انٹچ ہوتا ہوں چاہے جس شکل میں بھی انٹچ ہوتا ہوں ٹھیک ہے چاہے وہ کچھے کی سیاست ہے بکھر شہر کی ہے چاہے چکو کی ہے یہ تین پورشن ہیں میرے حلقے کے میں ان کے ساتھ رابطے میں ہوتا ہوں چاہے میڈیا اور میڈیا کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتا ہوں رابطے میں ہوتا ہوں باقی اب بار بار وہ اگر میری پبلیسٹی کے لیے کچھ نہ کچھ لکھتے رہتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے ان کا شکریہ دا میں کرتا ہوں تو باقی ان کے سوالوں کا میں کیا جواب ہے اگر وہ آپ کے خلاف بھی لکھتے ہیں میں تو اس کو ویلکم ہی کرتا ہوں میرا ذکر وہ کرتے ہیں ان کا شکریہ اچھا یہ ایک تو آپ کا یہ ایشو سب سے بڑا چلا کہ آپ نے میڈیا کے خلاف بات کی اور دوسرا یہ کہ دو بار انٹرویو ہم بھی کر چکے ہیں ایک بہت بڑی تعداد ہے کنیری کے لوگوں کی جن کا یہ ماننا ہے کہ آپ نے ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے غریب لوگ ہیں آتے ہیں ہمارے آفس انہوں نے ایک دو بار پروگرام کیے روتے رہے آپ کو بددعائیں بھی دیتے رہے کہ آپ نے کچھ اور لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی زمینوں پر قبضے کر لیے کیا کہیں گے آپ نے قبضے قبضے شروع کی ہوئے ہیں پہلی بات تو یہ ہے جی کہ جہاں تک کنیری موزے کے اشتعمال اشتعمال کے بارے میں آپ میرخل میں بات کر رہے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر آپ نے ان کی سپورٹ کی ہے میڈیا کے حوالے سے تو میری تو ابائی زمین بھی کنیری میں نہیں ہے ذاتی زمین بھی نہیں ہے باقی قبضے کرانے والی ابھی تک میں نے روایت نہیں ڈالی تھی نہیں ڈالی ہے ہاں چند ایسے دوستوں کچھ کنفیوزن ہے اور کچھ لوگوں کے اپنے بھی قصور ہیں دونوں چیزیں کچھ کنفیوزن ہے کچھ لوگوں کے اپنے بھی قصور ہیں اپنے قصور یہ ہیں کہ کچھ چند دوستوں نے زمینیں اپنی بیچی ہیں اور دوسرے لوگوں کو قبضہ نہیں دیا اب استعمال کے بعد وہ قبضہ لینے گئے ہیں زہرہ مضاہمت ہوئی ہے لوگوں کا دل نہیں ہوگا دینے کو دوسری بات کنفیوزن کیا ہے کنفیوزن یہ ہے کہ میڈیا اور اس طریقے سے یا ایک آدھ بندہ انہوں نے لیا ہوئے جیو آپ جانتے ہیں بہتر جی جو تقریریں بھی کرتا ہے اور مختلف معلوم کو ہیرو بننے کا اس کو بہت شوق ہے تو اس کے ذریعے اگر میسج دیں گے دیکھیں ڈاکومنٹس کے ساتھ الٹی میٹلی پھر وہی بات ہے یہ کوئی قبل مسیح کا دور تو نہیں ہے کہ کوئی کسی کی زمینیں ہڈپ کر جائے گا اور ہڈپ کرنے دیں گے اور اس طریقے سے سب کچھ ہو جائے گا یہ دور بدل گیا وقت بدل گیا ڈاکومنٹس کے ساتھ بات کریں جہاں ڈی سی کے پاس جانا ہے سی ایم تک جانا ہے کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کیا میں ان کے ساتھ ہوں یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی نے زمین بیچ دی ہے کسی نے بیچ دی ہے مجھے نہیں پتا جس نے بیچی ہے زمین بیچنے کے بعد وہ زمین واپس کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا تو اس چیز میں میں کسی کی کیا ہے اگر مخالفت نہیں کروں گا ہمایت بھی نہیں کروں گا ہمایت بھی نہیں کہہ رہے گا اور مخالفت بھی نہیں کروں گا باقی ادھر چاند دوست میں یہ چاہتا ہوں میں اس پروگرام کی توسط سے بھی ان کو کہنا چاہتا ہوں آپ کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی کہ میں کوئی آپ کا بدخواہ نہیں ہوں یہی میری گزارش ہے آپ کاغذ لے کے آئیں آپ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے میں آپ کے ساتھ جاتا ہوں پچھلے کچھ عرصہ پہلے کنیری میں میرا ایک جلسہ بھی ہوا تھا وہاں بھی میں نے تقریر میں کر رہا تھا میں نے یہی کہا تھا ان کو کہ آپ آئیں کٹھے بیٹھے ہیں کسی نے مجھے ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا اس بات سے کسی کی پروپٹی کا نقصان کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ ناممکن ہے ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں ہم نے اپنی آخرت کا بھی سوچنا ہے کسی نے اس وجہ سے کسی کے ساتھ ہم زیادتی نہیں کر سکتے ہیں کسی نے مجھے ووٹ نہیں دیا میں ان سیاستدانوں میں نہیں ہوں یہ کسی کی جائداد کا مسئلہ ہے وہ اپنے کاغذ لکھیں ووٹ جس کو مرضی دیں مجھے یہ کوئی شرط نہیں ہے کہ مجھے ہی ووٹ دیں جس کو مرضی چاہیں ووٹ دیں کاغذ لے کے ہیں میں ان کے ساتھ جاتا ہوں نہ جاؤں اور اس میں میرا کیا انٹرسٹ ہے میری کوئی ادھر ذاتی زمین نہیں ہے کسی حوالے سے کچھ نہیں ہاں یہ میں ضرور کہوں گا کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اگر کنیری کے لوگ اپنے ڈاکومنٹس لے کر آپ کے پاس آتے ہیں میں حاضر ہوں جس پلیٹ فارم پہ ہو جانا چاہیں گے جاؤں گا لیکن اس سلسلے میں وہ بھی مہربانی کریں وہ چاند لوگوں کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں لوگوں کے ہاتھوں میں کھیلیں ایک دو بندے تو ہیں جو لوگوں کو بے عقوب بنا رہے ہیں وہ اگر ان کے ہمدرد ہیں وہ ایک دو لوگ وہ ان کے کاغذ لے کے میرے پاس آئیں میں ان کے ساتھ ڈی سی کے پاس جاؤں میمبر بورڈ کے پاس جاؤں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یعنی کہ آپ ان کے ساتھ چلیں گے کیوں نہیں چلوں گا میں ان کا حگر حق بنتا ہے میں کیوں نہیں چلوں گا کتنے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے میں بڑا واضح کروں کسی نے اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے میں زیادتی کرنے والے کا بلکل ساتھ نہیں دیں گے آپ بلکل ساتھ نہیں دیں گے چاہے وہ کا کتنا بنا ووٹر یہ میری بلکل یہ میری خاندانی روایات کے بھی خلاف ہے میرے دادا نے تو لوگوں کو زمینیں دیں تھی بیٹھنے کے لیے انہوں نے مکان بنائے ہوئے ہیں ہم تو خاندانی روایت کے خلاف بھی نہیں جا سکتے یہ تو ناممکن ہے کہ کسی کی زمین بنتی ہے اور میں ان زیادتی کر رہے والوں کا ساتھ دوں گا یہ ناممکن ہے لیکن کاغذ لے کے ہیں کہ بھائی فنانے پٹواری نے میرے ساتھ زیادتی کیا گردابن نے زیادتی کیا آپ کا ایک پروجیکٹ تھا جس پہ جلسوں کے دوران آپ نے باتیں کی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا میں لیکن سعید اکبر خان صاحب نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر وہاں پر ایک ہسپیٹل اور بنا دیا جاتا یا ہسپیٹل کا ہی کوئی اور حصہ بنا دیا جاتا تو وہ اس منی زو سے کافی بہتر تھا کیونکہ یہ بھی ایک ریالیٹی ہے کہ منی زو اب تک کمپلیٹ نہیں ہو سکا ہے اس میں جو فیسلٹیز ہونی چاہیے تھے جتنے جانور ہونے چاہیے تھے وہ نہیں ہیں اور آپ کو نہیں لگتا کہ اگر وہاں پر کچھ ہسپیٹل بغیرہ ہی بن جاتا اچھا جی میں یہ سوالے سے اکثر بات ہوتی رہتی ہے میں ایک چیز کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ سعید اکبر خان صاحب نے یہ سوال کیا ہے تو میں ان کے اس بھولے سوال کا جواب دلائل سے دوں گا اور پھر وہی بات ہے میں پڑھا لکھا بند ہوں تو پڑھے لکھے بات کروں گا وہ بات کروں گا کہ ان کو بھی سمجھ آ جائے ان کے جو ووٹر صاحبان ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے پہلی بات ہے یہ پندرہ اکڑ زمین ہے یہ محکمہ جنگلات کی ملکیت ہے جہاں پر منی زو بنائے جب میں دو ہزار تیرہ میں ایم پی اے پہلی دفعہ بنا تھا تو میں نے اس در ہسپیٹل بنانے کی ہی کوشش کی تھی لیکن سعید خان صاحب کی معلومات کے لئے میں ارز کر دوں دو ہزار دس میں قانون سازی ہوئی تھی پجاب اسمبلی میں جس کے بعد جنگلات کی زمین کسی اور محکمہ کو ٹرانسفریبل نہیں ہے یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ کالج بنا دیں آپ ادھر ہسپیٹل بنا دیں جنگلات یہ زمین ٹرانسفر نہیں کرتا یہ قانون سازی کی بات ہے اور ظہر ہے سات دفعہ وہ ایم پی اے رہے ہیں ان کو یقینا پتا ہوگا اور اس پیریڈ میں وہ ایم پی اے تھے بھی صحیح میں پھر تو لازمی بتاؤنا چاہیے میرے خان میں اگلی دفعہ اگر آپ سے کہیں وہ ملقات کریں تو یقینا نہ پوچھئے گا کیونکہ دو ہزار دس میں سعید اکبر خان صاحب ایم پی اے تھے جب یہ قانون سازی ہوئی تھی اس ٹائم پتہ نہیں وہ کہیں بیزی ہوں گے ان کو یاد نہیں رہا ہوگا تو یقینا ان کی اس بات سے میں ضرور متفق ہوں کہ میری پہلی چوئس بھی وہاں ہسپٹل بنانے کی ہی تھی لیکن خواہشات کے ساتھ قانون نہیں بدل سکتا قانون یہی کہتا ہے کہ دو ہزار دس کے بعد جنگلات کی زمین کسی اور محکمے کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی دوسرے بہت سارے محکموں کی ہو سکتی ہے جنگلات اس کے پیچھے گورنمنٹ اس ٹائم کی تھی اور موجودہ بھی گورنمنٹ کا یہی موقف ہے کہ اگر جنگلات کی زمینیں ٹرانسفر ہونے لگ جائیں تو ظاہرہ اس ملک میں جنگل ہی نہیں رہے گے جیسے سموگ وغیرہ کے ایشو ہیں تو یہ اچھا ان کا ڈیسیجن تھا تو وہاں پہ ہسپٹل یا ہسپٹل کا کالج بھی نہیں بن سکتا کوئی اور ڈپارٹمنٹ کوئی اور ڈپارٹمنٹ نہیں ہو سکتا تب اس میں جو فورس ڈپارٹمنٹ سے ریلیٹڈ وائیڈ لائف تھا اس ڈپارٹمنٹ کے اس ٹائم میرے کوئی دوست لگے ہوئے تھے انہوں نے مجھے سجیشن دیا کہ آپ زو یہ در بنائیں اور ویسے بھی کوئی زو کوئی اتنا برا پروجیکٹ بھی نہیں ہے یہ بچوں اور فیملیز کے لیے ہے جہاں تک اس کی کمپلیشن کا سوال ہے اس کے جو میں بتاتا ہوں جی آخری اس کے جو چار پانچ کروڑ تھے جو پینڈنگ تھے وہ دس دن ہو گئے ہیں وہ گورنمنٹ نے ریلیز کر دی ہیں اور جہاں تک ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ اس کی اتنی حفاظت نہیں کی جاری تو آپ کی معلومات میں یہ بھی اضافہ کر دوں وہاں بقاعدہ ابھی بھرتی نہیں ہوئی یہ تو لوگوں اور بچوں کی خواہشات پر ہم نے عید کے موقع پہ اسے پہلے ہی کھول دیا تھا کیونکہ لوگوں کی ڈیمانڈ تھی یہ نہیں تھا کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا تھا یقیناً آپ کی یہ بات درست ہے ظہر ہے ادھر پورا عملہ نہیں ہے تو ہم پورے جانور کیسے لے ہیں ان کی کون حفاظت کرے تو یہ طریقے کے ساتھ یہ معاملہ حال ہوگا کونٹریکٹڈ کو مل گئے ہیں انشاءاللہ جیسے کمپلیٹ ہو گا تو اس کا باقاعدہ اس کو کھولا جائے گا اس کو جو کھولا ہے ہم نے یہ نہیں ہے کہ یہ کمپلیٹ ہو گیا تو اسے کھول دیا تھا اس لیے کھول دیا تھا کہ یہ عید کے موقع تھے تو لوگوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ جیسے بھی جتنے بھی ہیں جانور وہاں پہ ہم دیکھنا جاتے ہیں پبلک ڈیمانڈ پہ آپ نے جب یہ باقاعدہ میک میں کوئی ہینڈ اوور ہو جائے گا انشاءاللہ آپ اس میں صفائی بھی دیکھیں گے مکمل جانور بھی دیکھیں گے اور یہ کسی بھی صورت میں بڑے شہروں کے زور سے کم نہیں ہوگا ٹھیک ہے بارشوں کے دن ہیں گلیوں میں پانی کھڑا ہوتا ہے سڑکوں پر پانی کھڑا ہوتا ہے سڑکوں کی حالت مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہوں گے کہ انتہائی کچھ نہیں کہا جا سکتا جتنی بری سڑکوں کا حال ہے دریہ خان چلے جائیں آپ بکر سٹی میں گھوم لیں آپ آپ کہیں پیدل سفر نہیں کر سکتے ہیں بلکہ مور سائیکل پہ بھی نہیں سفر کر سکتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جو سیوریچ کا ایشو ہے جس کی وجہ سے یہ سارا سرکل گھوم رہے ہمارا جس کی وجہ سے اتنے پرابلمز فیس کرنے پڑھیں بیماریاں پھیل رہی ہیں گندے پانی کے وجہ سے کہاں تک پہنچا ہے یہ کام کب تک کمپلیٹ ہوگا بڑا آپ نے اچھا کوسٹن کیا اور آج بھی بارش ہو رہی ہے تو ظاہر ہے میں اب آرہا تھا تو میرے لئے پریشانی بھی تھی ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا ایشو ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ٹینئور میں جب دوہزار سولہ میں بیسکلی بکھر شہر کی سیوریج اپروو ہوئی تھی ایک ٹیم باقاعدہ باہر کی ٹیم بلائی گئی تھی جس نے یہ بکھر شہر میں اٹھارہ وارڈ ہے کمیٹی حدود کی میں بات کر رہا ہوں اس کا سروے ہوا تھا سروے کے بعد اس کا پروپر نقشہ تیار کیا گیا تھا اور ایک اور میں اہم بات بتاتا جاؤں یہ نقشہ آئندہ آنے والے پچاس سال کے لئے تیار کیا گیا تھا یعنی ہم نے شورٹ ٹرم ہم نے کوئی اس کا یہ ایشو ہم نے وہ نہیں کیا تھا کہ فیوچر پلاننگ کے ساتھ باہر کی ٹیم آئی تھی جس نے اس کا نقشہ بنوایا اور اس سے میں پھر ایک لفظ میں نے تقریر میں بھی سٹی ہاؤسپٹل کے جلسے میں بتایا تھا کہ اس سے بکھر شہر کی کمیٹی حدود تو مستفید ہونی ہی ہے یہ دو یونین کانسلیں کچھے کی وہ بھی مستفید ہوں گی ساتھ کمیٹی حدود میں گھڑولا نظیر ٹاؤن پورا اور گرین ٹاؤن کے ساتھ ساتھ کے جتنے علاقے ہیں اور بکھر نشیب یہ بھی اس سیوریڈ سے مستفید ہوں گے بکھر شہر کے علاوہ کی میں بات کر رہا ہوں کمیٹی حدود کے علاوہ کی میں بات جہاں تک بات ہے جی دوہزار ستارہ کے اینڈ میں اس کا ٹینڈر ہوا تھا اس کے بعد الیکشن کمیشن کی پابندیوں کے وجہ سے کیونکہ الیکشن دوہزار اٹھارہ سے پہلے الیکشن کمیشن نے پابندی لگا دی تھی اس پر کام نہیں ہو سکا الیکشن کمیشن نے روک دیا تھا اس ٹینئور میں جب میں ایم پی اے بنا تھا اٹھارہ میں تو نئے سیرے سے پھر اس کی فنڈنگ بیسکلی ون بلین ایک ارب روپے کا منصوب ہے پہلے یہ ایک ارب روپے کے پائپ اور جہاں جہاں مین پہلا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس میں پانی کہیں شہر میں کھڑا نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد نیکس ٹیپ میں اس کی گلیاں پکی کی جائیں گی چاہے وہ ٹف ٹائل کی شکل میں ہوں گی چاہے وہ پی سی سلایب کی شکل میں ہوں گی وہ سیکنڈ اس میں ہوگا تیسرے مرلے میں اس میں ہم ٹریٹمنٹ پلانٹ لگائیں گے کچھے کے علاقے میں وہ بھی تقریباً تیس کروڑ روپے اس کی علاقہ تھا وہ اس پروجیکٹ کے علاوہ ہے ٹھیک ہے ٹریٹمنٹ پلانٹ کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر گندہ پانی جاتا ہے اور صاف ہو کر باہر نکلتا ہے ہم نہیں چاہتے قابل استعمال بھی ہو جاتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ جس طرح شیخرہ اور اس ایریا میں یہ حالت ہے ہم نہیں چاہتے کہ کچھے یا کہیں اور علاقے میں بھی وہ یہ حالت ہو مستقبل میں یا دریاں میں یہ گندہ پانی جائے تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کمپلیٹ پلاننگ ہے لیکن لوگوں کے ساتھ میں بڑا واضح لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ کے آج کا بھی منصوب ہے آپ کے آنے والے کل کے لیے بھی ہم نے اس میں منصوبہ بندی کی ہے کچھ سبر کریں سبر آپ نے واقعی بہت کی ہے اور یہ لفظ سبر کا لفظ پاکستان میں کسی کو اچھا نہیں لگتا لیکن میرے پاس سبر کروایا اتنا جاتا ہے آپ بتائیں عوام کب تک سبر کرے دیکھیں دو سے ڈھائی سال مزید لگیں گے جی کیونکہ یہ پورا بکھر شہر یہ دو ہزار تیرہ کے الیکشن میں آپ کا اعلان تھا کہ ہم سیوریج لے کے آ رہے ہیں دیکھیں وہ میں نے سارا آپ کو بتایا ہے جی کس طریقے سے کیونکہ اس کو انسٹال ہونے میں بھی تین سارے تین سال لگ جاتے ہیں چھوٹا منصوبہ نہیں ہے جی اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پورا شہر ایک دم اکھار دیں یہ بھی نہیں چاہتے ہم اگر کہیں پائپ گزاریں گے تو یہ نہیں کریں گے ساری جگہ کو سارے ایریا ایک ساتھ شروع کر دیں گے طریقے کے ساتھ منیج کریں گے شیخ راو کے نزدیک یہ کام پہنچنے والا ہے کچھے سے دھب سے آل ایک جگہ ہے وہاں پہ اس کا یہ ڈسپوزل تیار ہو چکا ہے پائپ بکھر کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا وہ تصویریں بھی میں آپ کو دے دوں گا تازہ جو اس کی اپ ڈیٹس ہیں یعنی کہ دو سے اڑھائی سال یہ تو کم از کم لگیں گے نا جی ظاہر ہے کہ چھوٹا منصوبہ تو نہیں ہے نہ ایک موزے کا نہ ایک وارڈ کا مسئلہ ہے آج بھی اس میں بکھر کا ہے آنے والے پچاس سال بھی ہیں طریقے سے انسٹال کرنا ہے اور ایسا کام ہم کر کے جانا چاہتے ہیں جسے لوگ یاد رکھیں اور یہ روز روز کی جو زہمت ہے میں بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں مسائل تو ہیں لیکن میں گورنمنٹ سے بھی گلہ نہیں کر سکتا گورنمنٹ کا کام تھا پیسے دینا ہمارا کام تھا ٹینڈر کروانا گزالی کنسٹریکشن کے پاس ایک کام ہے شیخ اکورا کی گزالی کنسٹریکشن تیزی سے پائیپ بند بھی رہے ہیں فیکٹری آپ کو پچھلے دنوں پتا ہے فیکٹری کا افصادی ہوگا تھا تو اب ہر آنے والے دن کے بعد اس کام میں تیزی بہتری آتی جائے گی اور تیزی بھی آتی جائے گی اور ظاہر ہے جس گلی میں دیکھیں سیوریج ایک ایسا منصوب ہے ایک اور بات بھی مڑی اہم بتاتا جاؤں خاص طور پر لوگوں کے لیے سیوریج ایک ایسا منصوب ہے جب تک یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہوتا پانی نہیں نکلتا یعنی میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ جی ایٹی پرسنٹ بھی جب اس پہ کام مکمل ہو جائے گا ابھی تک تو پندرہ فیصد اس پہ کام مکمل ہوئے ایٹی پرسنٹ بھی ہو جائے گا تو مسائل یہی رہیں گے جب تک یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کمپلیٹ نہیں ہوگا پانی بہت ساری جگہوں پہ کھڑا ہی رہے گا تو پھر وہی بات سبر لوگ نہیں کرنا چاہتے ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں بکھر کے حوالے سے ہی میں بات کرتا جاؤں تیس سال انہوں نے سبر ہی تو کی ہے اور ہمیں مجھے اور ڈاکٹ صاحب کو اسی امید پر تیرہ میں بھی اور اٹھارہ میں ووٹ ملا ہے کہ ان لوگوں نے کام کرنا ہے ہمیں صرف سبر کی تلقیم نہیں کرنا ہے وہ بھی سچے ہیں لیکن آپ کو جان کر یہ بھی خوش ہی ہوگی کہ ہم بھی سچے ہی ہیں اچھا سر یہ جو سیورج کا مسئلہ تو ہے ہی لیکن بکھر کا پانی ساف پانی بہت مشہور تھا جس کا کافی عرصے بعد ہی حل ہو سکے گا جو ایک چوہان نگر علاقہ ہے جہاں پر پینے کے پانی کا بہت مسئلہ ہے تو کم از کم وہاں کے پانی کا مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے یا وہاں اگر فلٹریشن پلانٹ وغیرہ لگا دیا جائے کیونکہ وہاں کی عوام کو پینے کے پانی میں بھی بہت سارے مسائل کا سامنے ہیں آپ کو میں اچھی خبر ایک دیتا جاؤں کہ چھے کے قریب ہم یہ فلٹریشن پلانٹ بکھر شہر میں انسٹال کرنے والے ہیں اسی سال میں منت کا آپ کو نہیں بتا سکتا کہ کس مہینے سے کام شروع ہو جائے گا لیکن ہوگا اسی سال میں جس میں ایک آ جائے گا جی یہ جمیل شیڈیم کے ساتھ ایک بوئیز ڈگری کالج میں ایک ڈی ایچ کیو میں ایک آ جائے گا جی یہ گڑولا روڈ پر ایک آ جائے گا یہ چوہان نگر اور شیخ روالنی سائیڈ پر اتصرف آ جائے گا ایک کا بھی ہم نے فیصلہ کرنا ہے سمویر یہ بیل روڈ پر ہی کسی ٹائم اللہ کرے آ جائے ہیں اور چوہان نگر کے عوام یہ اس پروجیکٹ کو گورنر پنجاب دیکھ رہے ہیں تو یہ ہماری ڈیمانڈ ان تک پہنچ چکی ہے کمیٹمنٹ ہو گئی ہے فنڈ ریلیزنگ کے قریب ہے تو انشاءاللہ یہ آپ اسی سال جس طرح اس پر کام ہوتا دیکھیں گے اج سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے گروپ کے جو علی خان ڈھانڈا صاحب ہیں انہوں نے بھریڑی تک وہ صحیح اکبر خان صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھریڑی تک کی جتنی زمینیں تھی ان سب پر قبضے کی ہوئے ہیں اور آپ اس گروپ کا حصہ ہیں تو اگر آپ قبضہ مافیا نہیں ہیں تو آپ قبضہ مافیا کے ساتھ تو کھڑی ہیں دیکھیں جی بات بڑی سمپر اور بڑی کلیر کٹ ہے جی الزامات لگانا تو بڑا آسان ہے جی یقیناً وہ قبضے اگر انہوں نے کیا ہوں گے تو ان کے پاس کوئی پروف ہوگا کہ بھئی فلانی جگہ پہ کی ہیں لوگ تو پھر ان کے بارے میں بھی پھر بہت کچھ کہتے ہیں ہم اس بات کو سچ سمجھیں کس بات کو سچ سمجھیں تو یقیناً ڈاکومنٹس کے ساتھ یہ بات وہ کریں گے زیادہ اچھا ہوگا میں کیا تفسرہ کروں میرے نوٹس میں تو ایسی کوئی بات میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں وہ یقیناً اگر ان سے کوئی شکایات ہیں تو زہر ہے عدالتیں بھی کھلی ہیں سب کچھ ہے سامنے وہ کر سکتے ہیں جو جی باقی میرے نوٹس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں مخالفین پر اگر ان کو اتنا گہرائی سے اس بات کا پتہ ہے تو یقیناً ان کو خود مدعی بن جانا چاہیے خود مدعی بن جائے اور وہ آگے سامنے آ جائیں اچھا مجھے یہ آخری سوال ہے سر کہ آپ نے دو ہزارہ اٹھارہ میں جب الیکشن میں حصہ لیا اس کے بعد دیکھنے میں آیا کہ نوانی گروپ جو تھا شدید مخالف ہو گئے آپ کے اور آپ کے پروجیکٹس آئے پروجیکٹس لانے کے بعد آپ نے اعلانات بھی کیے کچھ چینجنگز بھی آئیں اس کے بعد اور اب حالات یہ ہیں کہ جو آپ کے نئی ملہ خان شہانی صاحب ہیں جو اب وہ آئیں گے فیوچر میں وہ آئیں گے تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی سیاست جو ڈوبیو یہ کشتی تھی شہانی خاندان کی سیاست کی جس کو آپ اوپر لے کے آئے وہ پھر دوبارہ سے نیچے چلی جائے گی آپ کے جانے کے بعد دیکھیں یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا جی یہ اس پہ یہ بڑی قبل از وقت ہے ٹھیک ہے یہ وقت آئے گا اس ٹائم اس بارے میں میں کچھ بہتر جواب آپ کو دے سکوں گا میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا ان کے بارے میں یہ گروپ نے فیصلہ کرنا ہے اور لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے میں اس گروپ دیکھیں جی میں بڑی بڑی واضح دو ٹوک میری بات اگر لوگ لوگوں کی اکثریت مجھے اس عوضے کے قابل نہیں سمجھتی تو مجھے بھی اس سیڈ کے ساتھ چمرنے کا کوئی شوق نہیں ہے یہ میرا میں بڑی واضح کر دوں تیرہ یا اٹھارہ کا الیکشن ہے لوگوں کے ہی کہنے پر میں آیا تھا ٹھیک ہے اور یہ بھی آپ کو پتہ ہوگا کہ کن لوگوں کے کہنے پر آیا تھا گروپ کو میری ضرورت نہیں ہوگی ہاندان کو میری ضرورت نہیں ہوگی کوئی شک نہیں اور سب سے اہم بات لوگوں کو اگر میری ضرورت نہیں ہے تو مجھے اس سیڈ کے ساتھ چمرے رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے کوئی شوق نہیں ہے اور آپ خود پیچھے ہو جائیں گے آخری سوال جاتے جاتے پوچھنا چاہوں گا کہ دو بار آپ نے الیکشن لڑا ہے اور ان دو بار میں آپ نے ایسی کونسی گدر سنگی عوام کو کھلا دی یا ان کو سنگا دی کہ جہاں بھی جاتے ہیں آپ لوکل لیول پہ آپ جہاں بھی عوام میں گئے آپ نے جب بھی جلسے کیا آپ نے جب بھی تقریریں کی لوگ آپ نے جب بھی پروجیکٹس کا اعلان کیا لوگ کھینچے چلے آئے اور ایسے کھینچے چلے آئے کہ آپ واپس نہیں جاتے ہیں جو آپ کے بارے میں لوگوں کا جو پیار و محبت کا اظہار ہے دن با دن بڑھتا چلا جا رہا ہے تو ایسا کیا ہے آپ کے پاس جادو وہ تھوڑا ہمارے ثرو اپنے سیاسی مخالفین کو بھی بتانے یا دوسرے گروپس کو بھی بتانے تاکہ دیکھیں جی ایسا کوئی میرے پاس جادو نہیں ہے یہ ضرور ہے کہ میں تیرہ میں آیا ہوں تو میں نے لوگوں کا عزت نفس جو ہے وہ مجروع ہونے سے بچا رہا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے اپنے پرانے دوستوں کا تحفظ کی ہے اپنے ساتھ نئے لوگ شامل کی ہیں ٹھیک ہے ان کو اپنے پرانے دوستوں کے ساتھ میں عزت کے ساتھ اپنے گروپ میں میں نے قائم رکھا ہوا ہے اور باقی سب سے جو اہم بات ہے میرے خیال میں نوجوان طبقہ اچھی خاصی بڑی تعداد میں ہیں بہت پسند کر رہا ہے آپ کو نوجوان طبقہ میری یہ خواہش ہے کہ میں سیاست میں جب تک ہوں میں بکھر کے لیے اپنے حلقے کے لیے وہ منصوبے لیا ہوں جو کہ کل میں ہوں یا نہ ہوں وہ ان کے آنے والے مستقبل کے لیے آنے والی نسلیں مستفید ہوتی رہیں نسلیں اس سے مستفید ہو اور باقی زہرہ جی عزت کرتا ہوں کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے عزت کرتا ہوں اور یہ خواہش ہے کہ جو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبدیلی تبدیلی صرف دعوہ تک نہیں ہونی چاہیے حلقے میں آپ جس جگہ پر بھی جائیں وہ نظر آنی چاہیے باقی گلے شکوے تو بھی لوگوں کے ہوں گے کس قسم کی زہرہ ایک روزگار ایک ایسا مسئلہ ہے جو کہ بکھر نہیں پاکستان کا بہت بڑا مسئلہ ہے تو مجھے بھی افسوس ہوتا ہے کہ مستحق لوگ بے تہاشہ ہیں اور روزگار نہیں ہے اور اس چیز میں میں بے بس بھی ہوں میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ ادھر جتنے منصوبے آئیں ظاہرہ اس میں الٹیمیٹلی جوبز آنی ہیں لیکن میری یہ خواہش ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بکھر میں کوئی انڈسٹری آئے تاکہ یہ بے رزگاری ہے بے انتہا کیونکہ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے جو بڑا سینسٹیو ہے بہت زیادہ سینسٹیو ہے اگر کوئی پولیٹیشنز کے کہنے پر ایک آج جوب لگ بھی جاتی ہے تو ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہوتے ہیں ایک آج گھر کا دیا چل پڑتا ہے اور ہزاروں لوگ دیکھنے والے ہیں تو یہ ایک ایسا مسئلہ جس کا میری نظر میں ابھی فوری فور کوئی حل نہیں ہے لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ لوگ میرے پاس بڑی امید سے آتے ہیں اور اس امید سے آتے ہیں کہ جی میرا بھائی یا وہ خود ذاتی طور پر کسی کا بیٹا وہ چاہے کسی نے مجھے ووٹ دیا ہے نہیں دیا ملازمت ایک ایسا موضوع ہے یہ ہر کسی کا حق ہے چیک ہے یعنی کہ خواہش ہونے کے باوجود بھی آپ یعنی میں بے بس ہوں اس میں بے بس ہیں دوست بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس وجہ سے بھی تنقید کرتے ہیں کہ وہ اس کی ملازمت نہیں لگا سکتا یا میرے بس میں نہیں ہے تو میں ان سے ساتھ مذہبت کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں پر امید ہیں بکھر کے نوجوانوں کو آنے والے وقت میں کوئی روزگار دینے کے حوالے سے کوئی صندوق لگانے کے حوالے سے جی جی میں بڑا پر امید ہوں اور دیکھیں جی امید کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے چیک ہے امید کے ساتھ ہی زندگی ہے چیک ہے تو بکھر کے نوجوانوں کے لئے انشاءاللہ خوش خبریاں ہوں گی لیکن ساتھی ساتھ وہ اس امید میں نہ بیٹھے رہے ہیں کہ ان کو سرکاری ملازمت ہی ملے گی تو ان کے گھر کا روزگار چلے گا خود بھی کوشش کرنی چاہیے جو میری بساتھ ہے میں کیوں نہیں کروں گا ان کے لئے میں ان کا نمائندہ ہوں اس سلسلے میں جو میرے بس میں ہے out of the way جا کے ان کے لئے کوشش کروں گا لیکن انہوں نے بھی امید نہیں ہارنی اور اس امید پر ہی نہیں رہنا زندگی قائم کرنی کہ سب کو سرکاری ملازمتیں نہیں مل سکتی یہ ان کو سمجھنا چاہیے یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ تمام جو نوجوان ہیں میرے لئے قابل احترام ہیں تو یہ possible نہیں humanly possible نہیں ہے کہ سب کو اکاموڈیٹ کیا جائے تو اگر اس وجہ سے میرے سے جو لوگ نراض ہیں ملازمت نہ دلوانے کی وجہ سے میں ان سے آپ کے پلیٹ فارم سے معذرت بھی کرتا ہوں اور یہ بھی کہتا ہوں کہ میں آپ کا بھائی ہوں تو یہی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے لئے جتنے مواقع میں پوری کوشش کروں گا لیکن یہ ایسی چیز ہے جس بارے میں گھرانٹی نہیں دی جا سکتی تو آپ صرف اپنے فوکس اسی اس پر نہ رکھیں کہ آپ کو گورنمنٹ ملازمت ملے آپ محنت کریں اللہ نے بڑا جو محنت کرتے ہیں بڑے راستے رکھیں تو آپ حمد نہ چھوڑیں اچھا روزگار کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ آپ کافی ایشیوز ہیں لیکن روزگار کی امید دے کر شہر کی ترقی کی امید دے کر اور آج کل ایک بڑا ٹرنٹ چل پڑا ہے کہ کچھ امیرزادے جو ہوتے ہیں وہ اچھی گاڑی پہ بیٹھ کے اچھا کیمرہ اٹھا کر لوگوں کی فوتکیوں میں جانا لوگوں کی شادیوں میں جانا اور وہاں پر فوٹو سیشن کروانا کہ اب ہم بھی پولٹکس کر رہے ہیں اور ہم اب آمیر انایت خان شہانی کی سیاست کو دفن کر دیں گے یا ان سے آگے نکل جائیں گے کیا کہیں گے اس نئی آنے والی تصویری سیاست کے بارے میں بڑا تیزی سے ٹرنٹ چل رہے ہیں سب سے اہم بات کیا ہے جی میں ان کو ویلکم کرتا ہوں آپ ویلکم کرتے ہیں جی جی جتنا کمپیٹیشن ہوگا جی اتنا میں تو زیادہ گبراتے نہیں ہیں میں اس کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں تو ان کو ویلکم کرتا ہوں اچھی بات ہے جی نئے لوگ آنے چاہیے سیاست میں تو باقی ان کو یہی میسیج دوں گا جی کہ کامیاب ہونے کے لیے ایک چیز جو میری کامیابی میں سب سے اہم بات ہے انیشلی ظاہر ہے میرے والد صاحب کا بڑا اہم کردار ہے انہوں نے بڑا مجھے جب میں تیرہ کا الیکشن لڑ رہا تھا گائیڈ لائن انہوں نے دی تھی کہ کس سمت میں میں نے چلنا ہے دوسری بات نیت کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے جی اگر میں نے کسی کی خوشی غمی میں شرکت کی تھی تو اس لیے کی تھی کیونکہ ان کے ساتھ ہمارے خاندانی روابط تھے یا کسی وجہ سے ان کے ساتھ وہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا مخالفین کی آپ جاتے رہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی شکل میں ہمارے خاندان کے ساتھ اٹیش ضرور رہے تھے اور سب سے اہم بات کسی کی خوشی غمی میں شرکت ضرور کرنی چاہیے اہم ہے اچھی نیت کے ساتھ کرنی چاہیے ہر کسی کی اپنی سیاست ہے سیاست میں ظاہر ہے نئے لوگ آئیں گے ان کو پتا چلے گا کہ تصفیروں سے حقیقی زندگی کتنی طلق ہے مشکل ہے تو اچھی بات ہے لوگوں کو آنا چاہیے ویلکم میں کروں گا ان کو اور یقیناً مجھے ان سے بھی سیکھنے کو کچھ ملے گا جب انسان یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ میں کمپلیٹ ہو گیا ہوں تو میرے خال میں زوال شروع ہو جاتا ہے زوال تب ہی شروع ہو جاتا ہے تو یقیناً ان میں خوبی آنگی تو ان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے یقیناً کچھ اچھا سیکھنے کو ملے گا آئیں گے تو گراؤنڈ ریالیٹیز دیکھ سکیں گے جی بلکل جی ویلکم کرتے ہیں اور یقیناً ایسے لوگوں کو آنا چاہیے تاکہ لوگوں کے پاس زیادہ سے زیادہ چوئس ہو اور لوگ بہتر کمپیریزن کر سکیں ٹھیک ہو گیا جتنی زیادہ چوئس ہوگی لوگ بہتر کمپیریزن کر سکیں گے بکھر کے نوجوانوں کو جاتے جاتے کیا میسج دینا چاہیے نوجوانوں کے لیے جی میں تو بڑا ایک آپ کے بھائی ہونے کے ناتے ایک میسج دینا یہ جو سب سے اہم ہے کہ یہ میری جو سیاست ہے یہ کوئی میری ذات کی نہیں ہے میں چاہے لاہور جاتا ہوں یا کسی اور علاقے میں جاتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں آپ کی حقوق کی جنگ لڑ رہا ہوں آپ کے مستقبل کی جنگ لڑ رہا ہوں اور آپ سے ہی مجھے زیادہ امیدیں ہیں اور یقیناً آپ کی مجھ سے بھی بہت امیدیں ہیں تو آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں جتنے دن یہ سیاست میں چاہے میں نے گزارے ہیں یہ اگلے میرے ہیں آپ میرے لئے دعا کریں کہ میں آپ کے مستقبل کے لئے بکھر میں وہ منصوبہ جات لے کے آؤں ان منصوبہ جات کے لئے کوشش کروں جس سے آپ کا جو مستقبل ہے وہ سمر سکے تو آپ کی دعاوں کی اور آپ کی جو نشاندہی ہے سمت کی ظاہرہ میں نہیں سمجھتا کہ میں سب کچھ حاصل کر لیا آپ میری عزت کرتے ہیں اس عمر میں مجھ سے محبت کرتے ہیں میں نے یہی اچیف کی ہے اور یہی چیز اللہ کی ذات کو شاید میری پسند ہے نہیں تو میں بھی ایک عام انسان ہی ہوں کوئی بھی اس میدان میں آ سکتے ہیں نیت اچھی ہونی چاہیے آپ حمد کریں محنت کریں اور بزرگوں کی دعاوں کو ساتھ لے کے چلیں وہ بڑی ضروری ہیں تو انشاءاللہ آپ بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ ہمارے ملک کا مستقبل بھی تابناک ہے ماضی کی تلق یادیں ماضی کی جو نیگٹیوٹیز تھیں ان کو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے آنے والے دنوں کے لیے سیاسی مخالفین کو کیا کہنا چاہیں گے ان پہ پلیس بات مت کیجئے گا جو ماضی میں ہو چکا دیکھیں جی میں پہلے پہ آپ کو انٹریویو کے دوران بتا چکا ہوں کہ دیکھیں جو ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا نہیں ہونا چاہیے تھے لیکن یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا کس حد تک ہمیں اکسایا گیا کہ یہ ہونی چاہیے لیکن اگر ان کو سچ سننے کا شوق تھا تو انہوں نے اب سن لیا ہے اب وہ اس سے آگے نئی روایت ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ چوائس ان کی ہے لیکن میں ان کو یہی میسج دینا چاہوں گا آپ کی بھی شکیہ آئے آپ میری خواہش یہی ہے کہ وہ کام میں میرے ساتھ مقابلہ کریں تو زیادہ اچھی بات ہوگی آپ کام میں کریں کہ آپ کے پتہ نہیں مجھے آپ کو خوشی محسوس ہو کیونکہ آپ کے آبائی موزے کے اردگرد بھی میری سڑکیں شروع ہو چکی ہیں یا ہونے والی ہیں تو میرا تو یہی کام ہے کہ میں نے اس علاقے کے انفرسٹریکچر کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہومنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نے کرنا ہے اس سے جس مرضی کو تکلیف ہو کسی کے ذہن میں ہو کہ جی میں ارب اور روپے اپنے حلقے میں ضائع کر رہا ہوں تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ان مالی حالات میں حکومت کے ان مالی حالات میں اگر بکھر میں اربوں روپے کے کام ہو رہے ہیں تو بکھر کے لوگوں کے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے تو انشاءاللہ اس چیز میں آپ کا ہمارا کمپیٹیشن ہو تو مجھے اچھا لگے گا شکریہ آپ کی کوشش ہے کہ بکھر کو ڈیولپ کریں اور بکھر نیٹورک کی کوشش ہے کہ بکھر کی عوام کی جو آواز ہے وہ دنیا تک لے کر جائے دنیا تک بکھر کی عوام کی جو مسائل ہیں وہ پہنچائیں جاتے جاتے بکھر نیٹورک کو کیا ہم ایسی دینا چاہیں گے کیا آپ پیغام دینا چاہیں گے ابھی تک جو میں نے دیکھا ہے آپ کا جب سے آپ کا یہ سٹوڈیو بنایا ہے آپ کا چینل بنایا ہے سب سے اچھی بات ہے جی جو مجھے آپ میں اچھی لگی ہے ہوتا بڑا کام ہے ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ یا ایک چینل بھرپور کسی کے حق میں ہوتا ہے یا بھرپور کسی کے خلاف آپ میں جو مجھے چیز اچھی لگی ہے آپ متوازن چل رہے ہیں آپ نشاندائی کرتے رہے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں کہ بھائی یہ چیزیں ہم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں ان چیزوں کو اس طریقے سے بہتر کیا جا سکتا تھا کیونکہ ہمیں آپ کی گائیڈ لائن کی بھی لوگوں کی ضرورت ہے ہی ہے آپ کی بھی گائیڈ لائن کی بڑی سخت ضرورت ہے تو آپ جس طریقے سے محنت کر رہے ہیں اور آپ بکھر میں آپ نے چاند دنوں میں اپنا جو مقام بنایا اس کے لیے آپ کو بہت بہت مبارک بات میں پیش کرتا ہوں اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ بکھر جیسے علاقے میں جو آپ نے شعور ڈویلپ کی ہے تو اس میں آپ کو میں خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور گائیڈ لائن بڑی ضروری ہے کہ جب آپ روڈوں پہ نکلتے ہیں مسائل تو آپ دکھاتے ہیں ساتھ آپ یہ بھی بتائیں گے انشاءاللہ تو یہ آپ ساتھ ساتھ ہمیں یقیناً گائیڈ کریں گے کیونکہ آپ کے تعاون کے ساتھ ہی ہم آگے بڑھیں گے باقی میڈیا کے حوالے سے آپ بات کر چکے ہیں میرے ساتھ کہ ہماری کسی کے ساتھ میری ذات کی کسی کے ساتھ جنگ نہیں ہے ہاں اصولوں پہ کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگی اصولوں میں سمجھ ہوتا نہیں سر پچھلے دن میں ایک ماہ ہونے والا ہے تقریباً پندہ بیس دن ہو گئے ہیں لاہور میں بہت سارے ایم پی ایس کا کھانا ہوا اور ان کو لیڈ کر رہے تھے آپ کے گروپ کے ایم پی ای غزنفر عباس چینہ صاحب اور اس کے بعد خبر باہر نکلنا شروع ہو گئی کہ جی یہ تو حکومت مخالف اتحاد بنا رہے تھے اور ان لوگوں کی جو یہ عزائم ہے جب یہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو پتا چلے تو انہوں نے بلایا انسلٹ کی وارننگ دی تو آپ کیوں اس طرح حکومت مخالف اتحاد بنانے کا یہ غلط بات نہیں ہے پہلی بات ہے جی آپ کی تمام خبریں ہیں اس میں کچھ بھی صداقت نہیں ہے یہ صداقت ضرور ہے ہمارا گروپ ہے ہم فیملی در فیملی آپ یہ پندرہ بیس جتن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ موسٹلی الیکٹیبل ہیں دوسری بات ہمارے فیملی ٹرمز مختلف ادوار میں ایک دوسروں کے ساتھ چلتے آ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی گروپی کٹھا بنایا اور ہمارا طرف اب پہلی دفعہ ہو رہا ہے چک ہے اب آپ نے سوال کیا کہ کیوں بنایا جی پہلی بات یہ ہے ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہیں اور رہیں گے رہیں گے پہلی بات چک ہے ہم وزیراعلا کے ساتھ ہیں اور رہیں گے یہ فیصلہ وزیراعلا کے پاس جانے سے پہلے ہوا یا اس سے پہلے بھی یہ پہلے ہی تھا یہ کچھ چیزیں understood ہوتی ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نے کوئی پیسے بدل لیے یہ ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کی بالہ دستی یہ ہماری ترجیحات ہے اس پہ کوئی کمپریومائز نہیں ہوگا اور یہ کوئی پندرہ بیس لوگوں کا ایجنڈا نہیں ہے یہ پوری اسمبلی کا ایجنڈا ہے جب ایک عام لوگ ہم تک اپنے مسائل لے کے آتے ہیں تو اس امید کے ساتھ لے کے آتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہوں بلکل اس میں یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو اس بات سے پھر وہی بات ہے کوئی غرض نہیں ہے کہ بیروکریسی کیا رپلائی دے رہی ہے لوگوں کو ultimately اپنے کام سے غرض ہے تو یہ کوئی ہماری ذات کی جنگ نہیں ہے یا ہم کوئی سارے کوئی عوضوں کے خواہش ماند نہیں ہے ہاں یہ میری خواہش پہلے بھی تھی دوہزار تیرہ میں دوہزار بیس میں بھی میری خواہش یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ فنڈ ملیں آپ کو سب سے زیادہ فنڈ ملیں یہ لالج ضرور ہے اور میرے خانہ میں اس لالج میں لوگوں کا بھی انٹرسٹ ہے یہ تھے ایم پی اے آمیر انیت خان شہانی صاحب ان سے ہم نے گفتگو کی وہ سب سوال پوچھیں جن کے جواب آپ جاننا چاہتے تھے ہماری کوشش ہوگی اسی طرح بکھر کو ریپریزنٹ کرسے رہیں بکھر کی عوام کی آواز دنیا تک پہنچاتے رہیں بکھر کے نمائندوں کی آواز آپ تک پہنچاتے رہیں اور وہ سب سوال کریں ان سے وہ سب طلق باتیں پوچھیں جن کے جوابات آپ جاننا چاہتے ہیں یا جو باتیں آپ پوچھنا چاہتے ہیں بہت ساری دعاوں میں یاد رکھیں گے جلد ہی ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس سکت تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ